اسلام علیکم دوستو کیسے ہوا آپ میں ہوں پیکو ماسٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پیکو ماسٹر چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی بہت ہی خاص ہونے والے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فینسی پیکو والی مشین کے جو نیڈل کے داگے ہوتے ہیں ان کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے ان کی سیٹنگ کا کیا کیا طریقہ کہا رہے ہیں دوستو یہ آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو ایک پیکچر دکھاتا ہوں یہ مجھے ایک دوست نے بھیجی ہے ان کے ساتھ ایک پرابلم آ رہی ہے یہاں پر دیکھیں اگر آپ کو کہ ایک پرپر کلر کا داگہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہ داگہ ابرا ہوا ہے بلکل بے ڈنگا سا نیٹ آن کلین ہے یہ جانکہ جیسے ان کو فیٹ ہونا چاہیے پیکو میں خوبصورتی لانی چاہیے ویسے وہ بلکل نہیں آ رہا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئیہ مجھے نہیں سمجھا رہی میں نے ہ ہرہ عربہ استعمال کر لیا ہے لیکن یہ جو پرپر کلر کا داگہ یہ بیٹھ نہیں رہا یہ اوپرا اوپرا ہوا ہے اور اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور اس کے بعد میں اب آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ایک لیڈیز کی ہے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیے کہ بھئیہ میری مشین میں اس طرح کی پرابلم آ رہی ہے جو نیڈل کے داگے ہیں وہ نہیں ٹھیک سے چل رہے باقی سب کچھ ٹھیک ہے تو مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی اصل میں پرابلم ہے کیا جی تو دوستو آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا آپ کو سمجھ آگی ہوگی کی ان کی جو بھی جو نیڈل کی جو داگے ہیں وہ نہیں ٹھیک ان میں پرابلم ہے اور انہوں نے بھی ہر ہر بات استعمال کر لیا لیکن ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیسے سیٹ کیا جائے اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی پرابلم آ رہی ہے آپ کو بھی اس طرح کی پریشانی کا سامنے ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان پرابلم کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے مجھے جانا پڑے گا مشین پر اور مشین پر چلنے سے پہلے آپ تمام دوستے گزارش ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ فیوچر میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کے اپنے نوٹیفکیشن بیل پر مل سکے تو چلیے چلتے ہیں مشین پر اور آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں دوستو اگر آپ کو پیکو مشین کا کوئی بھی سمان چاہیے ہو جیسے یہ موٹی والا بوٹ یہ موٹی والی گائیڈیں لپر کٹر وغیرہ کچھ بھی چاہیے ہو تو یہ آپ کو مل جائے گا آپ کے ہوم ایڈریس پر کیش آن ڈیلیویلی کی صورت میں دوستو نیچے ڈسکرپشن میں میرا وارس اپ نمبر موجود ہے اگر آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو مجھے وارس اپ پر کانٹیک کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو پارس ملے تھب ہی اپنے پیمنٹ کرنی ہے تو یہ سب آپ کو مل جائے گا آپ کی شاپ آپ کی ہوم ایڈریس پر تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کو چاہیے ہو میں آپ کو بے ہی دوں گا جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں مشین پر یہ میرے پاس کنڈی کٹ ورک یعنی کہ فینسی پیکو والی مشین ہے تو اکثر جو پرابلم آتی ہے وہ اسی مشین میں آتی ہے اور یہ جو دو داگے ہیں یہ دیکھیں آپ ان میں پرابلم آتی کہ یہ جو دو داگے ہیں یہ ٹھیک سے نہیں چلتے ہیں اکثر اس کا کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں ٹھیک چلتے یہی اسی مسئلے کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو دوستو یہ جو پرابلم آتی ہے یہ ان دو پرزوں کی وجہ سے آتی ہے ایک تو یہ جو اوپر آپ یہ دیکھنے کنجہ سا جو لگا ہوا ہے ایک یہ ہوتی ہے میں ابھی آپ کو اس کی پکچر بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ اس طرح کا جو یہ پارس ہے یہ پرزہ ہے یہاں پر لگا ہوتا ہے ایک تو اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میں کٹ وغیرہ ہو یہ دیکھیں جیسے آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا اس میں کٹ لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہوں گے اس میں اگر کٹ وغیرہ آ جائے ہیں تو پھر بھی یہ مسئلہ آتا ہے اور دوسری یہ جو ہے یہ ہک آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اکثر اوقات کٹ لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر کٹ لگ جاتے ہیں اکثر اوقات اس میں اس سائیڈ پر بھی اور اس سائیڈ پر بھی اس میں تو شاید نہیں لگے ہوئے بہت ہی کم اور ہلکے سے شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں تو اس میں کٹ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پروبلم آتی ہے ایک تو ہوگی یہ بات اور دوسری جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پکچر شیئر کیے اور ایک ویڈیو شیئر کیے انہوں نے کیا غلطی کی ہوئی ہے انہوں نے سب سے بڑی اور مین جو غلطی کی ہوئی وہ یہ کیے کہ انہوں نے داگہ یہاں سے گزارا ہے یہ آپ سراخ دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا یہاں اس سراخ کے اندر سے انہوں نے داگے گزار رکھے ہیں تو بھئیہ خدا کا خوف کریں یہاں سے داگے نہیں گزارے جاتے یہ ایسے انہوں نے بس ایک ڈیزائن بنانے کے لئے یہ صرف بنایا ہوا ہے داگے یہاں سے بلکل بھی نہیں گزارے جاتے داگے اس کے اوپر چلتے ہیں یہ جو اوپر والا حصہ ہے نا داگے یہاں پر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ میری مشین میں کہاں لگے ہوئے ہیں میں نے کوئی اندر تو نہیں ڈالے اس کے یہ دیکھیں سمجھائیے آپ کو داگے اس کے اوپر چلتے ہیں تو آپ نے داگے اس کے اندر نہیں ڈالنے یہاں سے نکال لینے اس کے اوپر آپ نے لگانے داگے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے اس کے اندر سے نکال کر اس کے اوپر لگائیں گے تو سب سے پہلی جو مین چیز ہے آپ کا جو ٹانکہ ہے وہ بالکل ہی ٹھیک ہو جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انہوں نے سب سے پہلے جو یہ غلطی کی ہوئی ہے تو وہ لوگ میری بات کو سن لیں غور سے کہ داگے کو اندر سے نکال کر اس کے اوپر لگائیں آپ کا ٹانکہ ٹھیک ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کا ٹانکہ ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ میں آپ کو ایک طریقہ اور سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں یہ ان کو موو کرتا ہوں نا یہ پہلے ہک باہر کی طرف آئی اب یہ ہک چلے گی اندر کی طرف ٹھیک ہے اندر کی طرف چلے گی اب یہ باہر اب اندر کی طرف جب یہ اندر کی طرف جاتی ہے نا تو یہ داگے کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور جب یہ چھوڑتی ہے نا تو داگہ لوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جب آپ پکو کرو گئے تو داگہ لوز آئے گا یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کو اندر کی طرف دکھے لوگے نا اور زیادہ اندر کی طرف دکھے لوگے تو آپ کی مشین داگہ لوز آئے شروع کر دے گی ڈالنا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کھینچ کر جیسے کہ میں اس کو ایسے پکڑ کر باہر کی طرف ہلکا سے کھینچتا ہوں تو یہ داگہ ٹائٹ کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے یہاں پر آتی ہے اگر میں اس کو کھینچ کھینچ کر تھوڑا سا اپنی طرف اور کر لیتا ہوں تو اب بھی جو مشین ہے وہ داگہ ٹائٹ کرنا شروع کر دے گی ڈالنا ٹھیک ہے اگر آپ کا داگہ لوز آتا ہے تو آپ اس کو اپنی طرف یعنی کہ اس طرف تھوڑا صا کھینچیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اس طرف کھینچیں گے تو آپ کی مشین جو ہے وہ داگہ ٹائٹ کرنا شروع دے گا ان کے تاگہ ٹائٹ پھینکنا شروع گیا صحیح ہوگا ایک تو یہ سیٹنگ ہوگی اگر داگہ لوز چھوڑ آپ کا ٹائٹ آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھائی اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو یہ شکنجا یہ پرزہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے نا تو یہاں اس کا جو پیچ لگا ہوتا ہے نا یہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف میں نے فل کیا ہوا ٹھیک ہے تو آپ اس کو اوپر نیچے کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی مدد سے بھی آپ کا جو جو ٹانکے پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کو اوپر کریں گے تو جب یہ پیچھے کی طرف جائے گی تو داگہ جو ہے نا وہ آہ کم مطلب کہ ٹائٹ ہوگا اس کو نیچے کریں گی اس کو اندر کی طرف کریں گے تو جو داگہ ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ جیسے یہ ان کا خلا آپ اس میں بڑے گا نا یعنی کہ اگر آپ اس کو کھول کر نیچے کر دیں اور اس کو پیچھے کی طرف کر دیں گے نا تو داگہ لوز ہوگا جیسے جیسے آپ ان کا خلا جو کم کریں گے یعنی یہ جو فاصلہ آپ کو نظر آنا یہاں پر ان کو جیسے جیسے کم کریں گے داگہ ٹائٹ شروع ہو جائے گا جیسے جیسے آپ ان کو دور کریں گے تو یہ جو داگے کی کھینچائی ہوتی ہے نا یہ بڑے گی اور مشین زیادہ داگہ پکڑے گی اور زیادہ داگہ آگے ڈوبٹے کی طرف پھینکے گی سمجھ آگی آپ کو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو جب یہ داگہ ہی کم کھینچے گی تو ظاہر ہے یہ ڈوبٹے پر بھی کم اپلائی کرے گی داگہ جب یہ داگہ زیادہ کھینچے گی زیادہ پھینکے گی تو ظاہر ہے ڈوبٹے پر بھی داگہ زیادہ ہی پھیلے گا زیادہ ہی مطلب کہ نظر آئے گا سمجھ آگی آپ کو کہ آپ نے ان کی جو کھینچائی ہے نا ان کو کم کرنا ہے ٹھیک ہے چاہے تو آپ یہاں سے کھول کر اس کو آگے پیچھے کر لیں ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے ترکے کار آپ کو جو ٹپس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے نا وہ پرابلم ہے نا وہ آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی ہے نا تو اس ویڈیو کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر پھر بھی نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کیجئے گا مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ بھئی مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کے لئے ایک اس پر ایک تفصیلاً ویڈیو ہی بنا دوں گا یعنی کہ لائیو اس کو خراب کروں گا آپ کے لئے اس کو پھر ٹیک کروں گا آپ کو ہر ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دوں گا کہ بھئی یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے اس کو آگے کریں گے پیچھے کریں گے اوپر کریں گے کریں گے تو اس اس طرح کے ٹانکیں آئیں گے تو اگر آپ کو سمجھ آئے گی ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو کوئی پریشانی کے بات نہیں یار مجھ سے پوچھے گا میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو میں سمجھا دوں گا آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا مجھ سے کونٹیکٹ کیجئے گا انشاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اور تفصیل ویڈیو آپ کو بتا دوں گا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ویڈیو اچھے لگی تھی اس کو ایک لائک تو یار کرتے جاؤ نا لائک ضرور کیے کرو یار آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں اور آپ لائک نہیں کرتے اس کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے خدا حافظ